موسیقی تو کذاب ہے جھوٹا ہے حضور نے لکھا کذاب جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خات میں کول لے کے جائے گا اس کے دربار میں جانا ہے علاق بڑے خطرناک ہیں اس کے گرد بندے بھی ہیں اور اس کے گھر جانا ہے مشکل مرحل ہے ایک شہابی تھے چھا بڑی فروش سار کے اوپر راکھے نا ٹھوکرا تو مدینہ کی گلیوں میں خجوریں بیچتے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے کون جائے گا اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے فٹا فٹ اٹھے خجور کھا رہے تھے آگ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا میں جاؤں گا جب یہ لفظ کہے تو ان کے موہ سے خجور کے ٹکڑے گرے سیابہ کے چہروں پر ایک شہابی کہنے لگے پہلے خجور تو کھا لے بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی کھا تو لے کہنے لے کر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لاکھ گئی تو کسی اور کی لاکھ گئی تو کیا کروں گا جلدی ہے مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کے گھر جانا ہے کہاں معبوبہ فکر ہی نہ کرے فکر نہ کرے سیابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا اس کا انداز ہی بدل گیا اس کے طور طریقے ہی بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا حضور نے بھیجائے نبی پاک نے بھیجائے انداز ہی بدل گئے طریقے ہی بدل گئے مسلمہ کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان نبا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت عبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ آتھ میں تھا زور سے گھاڑا جا کے اس کے دربار میں زور سے گھاڑ دیا زمین پہ مسلمہ نظر کون ہو آپ فرمانے لگے تجھے چیرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں ہمارے تو چیرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہمارے تو چیرے بتاتے ہیں نبی پاک والے تجھے پتا نہیں چلا کون ہو کیسے آئے ہو فرمائے یہ تیرے خات کا جواب لائے ہو بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خات خود نہیں پڑتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خات پڑتا تھا مسلمہ نے اس کو خات دیا پڑو جب اس نے خات پڑا تو لکھا تھا سن لیا صاحب نے آنکھ بھولا ہو گیا آنکھیں سرخ ہو گئی جلال برسانے لگا اب اور تو کچھ نہ ہوا سامنے حضرت عبیب کھڑے تھے اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کا ہے تیرا کیا خیال ہے ماننے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے جسے وضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی فرمایا تو سات سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دل سکتا تو اے جھوٹا جسے حضور نے جھوٹا کہے دیا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے پیرے دار ہیں میرے شپائی ہیں تلوارے ہیں نیزے خنجر تیر سارے میرے ماننے والے کیا لفظ ہیں کیا حسن ہے کیا توانائی ہے حضرت عبیب بن زہد فرما لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھو جو چیز مجبور کرتی ہے باندھ لیتی ہے وہ نے جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھو جو جی میں آتا کر غلامہ نے محمد جان دینے سے نہیں درتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے فرمائے ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا تجھے دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں تبیتیں بگڑ جاتی ہیں مشکل ہوتا ہے تکلیف آئے تو سمبلنا یہاں یہاں کیسا بچھو آکے کٹے تو شور ہو جائے گا جمعہ میں لوگ اٹھیں گے مجمع بکھرے گا بچھو آگیا بگڑ جائے چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے حضرت عبیب بن زید انساری کھڑے تھے انگلی نہیں ہاتھ نہیں کٹ نہیں لگا مسلمہ اٹھا اس نے زور سے تلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا فوارہ نکلا خون کا اور بھائی بچھو کٹے تو سمبلنا مشکل ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا حضرت عبیب بن زید کھڑے کہنے لگ آپ تیرا کیا خیال ہے آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وکوف ہے ہمیں عزماتا ہے ہمیں تو بدر سے لے کا رہت تک ساری دنیا عزمات چکی ہے ہمیں عزماتا ہے ابھی بھی خیال پوچھتا ہے فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے پھر تلوار ماری دوسرا ہاتھ کٹ گیا ذرا سوچنا گوھر کرنا ڈانگ ٹوٹی نہیں ہڈی نہیں ٹوٹی ماس نہیں اکھڑا ہاتھ کٹ کے گرا دو ہاتھ گر گئے زمین پہ گرے حضرت حبیب کہہ جا لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باز آجا آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو صغیر فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا شہادت کی مانگتے ہیں ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجاہ کرتے ہیں اللہ بستر پہ موق نہ دینا میدان میں دینا تو ہمیں ڈرارہا ہے چل جو ہوتا ہے کر لے اس نے خنجر رکھا تلوار رکھی گردن پہ فرمایا میں کاٹ دوں گا فرمایا کاٹتا کیوں نہیں کاٹتا کیوں نہیں اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کام کھڑے کام اٹھے کام کھڑے ہوئے کہتے ہیں اس کے ہاتھ کامتے تھے پذرت عبید بن زیاد کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ بھی توانہ تھے کلم توڑ گئے میاں محمد بخ صاحب فرمانے لگے ہو کچھا رنگ لالاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق ترے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ جب تلوار چلی گردن کٹی رسول اللہ کی ختم نبوت پر پیرہ دینے والوں کا عجر میرے رسول نے بیان فرمایا میرے نبی نے عجر بیان کیا دگری جاری فرمائی سند کی حضور نے وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آسو آئے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دی سارے دروازے اللہ نے کھول یہ سند جاری کی نبی پاک